بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں میجر سید کامران ایدر اور میرا چینل ہے بیپل ویزا کنسلٹنٹ اچھا جی آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یوکے میں ایک تفاہ پھر سے جیسے کہ آپ کو آپ لوگ جانتے ہوں گے دوزار آٹھ نو اور دس میں بیش مارسٹورین ایسے گئے تھے جو کہ آئلس ان کا نہیں تھا اور وہ انگلیس لینگویج کورس کے اوپر گئے تھے اور اس کے ویزا پروسسنگ بھی آسان تھی اور ویزا ریشو بھی بہت زیادہ تھی اچھا جی اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں کہ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں یوکے بریکزٹ میں جا رہا ہے بریکزٹ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ یورپ یا شنجن سے وہ ایکزیٹ کر رہا ہے اچھا جی یورپ سے جب وہ ایکزیٹ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو بے شمار چیزیں جو اس کے فائدے تھے وہ نقصانات میں بدل جائیں گے اسی طرح جو بھی ملک ہوتے ہیں وہ پہلے سے پری پلان کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ چیز کی تو بعد میں ہمارے جو بزنس پر کتنے فرق آئیں گے اور ہم اپنے بزنس کو کس طرح انحاص کریں گے اسی طرح یوکے نے یہ پلان کیا ہے کہ وہ تقریباً پانچ سے سات لکھ سٹوڈنٹ نیا لے گا ذہر ہی بات ہے پانچ سے سات لکھ سٹوڈنٹ نیا آئے گا تو اس کا ریونیو بڑھے گا ریونیو بڑھے گا تو اس کو فائدہ ہوگا تو انہوں نے اسی طرح وہ شروع کر رہے ہیں انڈ آف دس دوزار انیس کے نومبر دسمبر سے شروع کر رہے ہیں سٹوڈنٹ ویزا یوکے کا سٹوڈنٹ ویزا آئیلز ویڈاؤٹ آئیلز اور جس پہ منیموم ایڈکیشن جو ہے وہ میٹرک ہے اور چار سے پانچ سال کا گیپ ہو یا سات سال کا گیپ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ویزا اپلائے کرسے اگر آپ نے فلٹوشن فی پی کی ہے اور اگر آپ کے پاس مینٹینرس فنٹس موجود ہیں تو آپ یہ ویزا اپلائے کر سکتے ہیں اس ویزے میں ایک تو ویزے کے چانسز بھی کافی زیادہ ہیں اور دوسرے اس کی کانس باقی جو سٹوڈنٹس ہیں جن کو جو مین ڈگریز یا ڈپلوماز کے لیے جاتے ہیں ان سے کم ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانا جاتا تھا کہ جی یہ ایک خوشخبری ہے اور ایک نیوز ہے آپ سب کے لیے کہ یوکر جو ہے اوپن کر رہے ہیں انگلیش لینگویج کے ویزاز پاکستان کے لیے اوپن کر رہے ہیں اور اس میں تقریباً وہ لوگ بھی جا سکیں گے جنہوں نے میٹرک کیا اور جن کا آئیلز نہیں ہے تو جو جو لوگ اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ اگر اس کے بارے میں کوئی بھی چیز انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے کہ نمبر پہ کال کریں کال کر کے وہ پوچھ سکتے ہیں انکوائر کر سکتے ہیں اگر ان کو نہیں سمجھ جاتا تو نیچے دیئے کہ نمبر پہ کال کریں اور مجھ سے ملنے کی اپائنمنٹ بھی لے سکتے ہیں تو یہ ایک خوشخبری تھی جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا اور اس کے بارے میں جو بھی معلومات آپ کو چاہیے ہو آپ پلیز مجھ سے کال پہ بات کر سکتے ہیں تینکیو